ہمارے ساتھ آج سوہیب قاسمی صاحب ہیں جو بھائیت جنتہ پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں حالاتیں حاضرہ میں آج بات کروں گا میں دیش کے جو حالات ہیں سب کو پتا ہے سر این آر سی کو لے کے آج دیش میں جو حالات چل رہے ہیں دھرنا پردست ہیں چل رہا پورے دیش کے اندر اس کا ذمہ دار کون ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے دیش کے اندر جو حالات ہیں وہ 1947 سے رہ کر آج تک ایک سے ہیں کیونکہ کبھی کبھی حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہو جاتے ہیں کبھی نوعمل ہو جاتے ہیں اور مختلف وقتوں میں مختلف سرکاریں بھارت میں رہیں اور مسلمان اس دیش کے اندر اپنی قیدت نہ ہونے کی وجہ سے اپنی لیڈیشپ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ دوسروں کے ہاتھوں میں کھلتا رہا مسلمان کی بڑی بدنصیبی ہے کہ اس نے ایک کے بعد ایک لیڈر مانے کبھی اس نے مولیمشنگ کو نیتہ بنایا کبھی مائیواتی کو لیڈر بنایا کبھی جو ہے لالو کالو پاسوان شہد پواد جگدمے کا پال ریتا بھگونا جوشی جیسے لوگوں کا پر نیتہ مانتا رہا آج وہ اس دورہ پر آ چکا ہے کہ اس کے پاس کوئی جو ہے آگے جانے کا راستہ اسے نہیں مللا ہے جو دھرنا پردشن ہو رہا ہے تو اس کے لیے کیا کیا جائے کہاں جائیں مسلمان کیا کریں کہاں جائیں گے دیکھئے سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ میں اسی لیے میں بات کو مکمل کر رہا تھا آج مسلمان پھر دوبارہ چند شیخر کی روپ میں ایک اپنا نیتہ چننے کے چکر میں گھوم رہا ہے اور وہ چند شیخر رامنا آج دوبارہ مسلمان کے نیتہ بننے کے لیے رکل تیار ہے میری مسلمانوں سے اپیل ہے گزارش ہے کہ اپنی لیڈرشپ پیدا کریں اپنی جماعت کا اپنا امیر بنائیں اور بغیر امیر کے جماعت اور بغیر دولہ کی برات کا انجام جو ہوتا ہے وہ بے انتہا خراب ہوتا ہے اس لیے بار بار جو ہے وہ اس طریقے کی لیڈرشپ چننا اور اس سے دھوکہ کھانا یہ مسلمانوں کا پرانا جو ہے طریقہ ایکار ہو چکا ہے آج دھنے پردشن جو ہو رہے ہیں وہ اسی کے نتیجے میں ہو رہے ہیں کہ مسلمان دیش کا مزگائیڈ ہو رہا ہے بھرمت ہو رہا ہے بہکائے میں آ رہا ہے کیونکہ سی ایک ایسا قانون بنایا گیا کہ جس کے تحت پاکستان بنگلدیش اور افغانستان میں جو مائنورٹیز ہیں ان کو بھارت کے اندر نیشنلٹی دینے کا جو ہے لائے گیا اور سرکار نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے ان مائنورٹیز کو جو ان ملکوں میں ہیں اگر وہ وہاں سے یہاں آئی ہیں سالہ سال سے اب تک ان کے پاس کوئی لیگومنٹ نہیں ہے ان کے بچے سکولوں میں نہیں پڑھ پا رہے ہیں وہ پریشان حال ہیں تو ہمیں ان کو نیشنلٹی دینی ہے ہونا تو یہ تھا کہ دیش کا مسلمان ان کا سواگت کرتا کہ بھئیں ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے ہر پریشان حال کا ساتھ دیا ہے ہر پریشان حال کو گلے لگایا ہے ہر دکھی آدمی کو جو ہے اپنایا ہے دیش کا مسلمان انہی کے خلاف کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ ہم سی اے اے کو لاغو نہیں ہونے دیں گے کیونکہ سی اے اے کسی کی نیشنلٹی لینے کے لیے نہیں ہے بلکہ نیشنلٹی دینے کے لیے ہے کیونکہ وچاردھارہ کے ویمنز نے اور ان لوگوں نے جو مسلمانوں کو بہکا رہے تھے سی اے اے کو ان رسی سے جوڑ دیا اور یہ کہا کہ ان رسی آئے گی اور سی اے اے کے ذریعے نیشنلٹی دی جائے گی آپ کو بہان نکال دیا جائے گا جبکہ پردھا مندری اور گرہ مندری دونوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ سی اے کا ان رسی سے کوئی تعلق نہیں ہے سی اے آ چکا ہے فیصلہ ہو چکا ہے دونوں ایوانوں میں پاس ہو گیا ہے راشپدی نے دستاقت کر دیئے ہیں اب وہ قانون بن چکا ہے اس سے ہم پیشے نہیں ہٹیں گے اور یہ ایک قانون لاغو ہو چکا ان رسی آئے گا کب آئے گا اس پہ بھی کوئی ڈرافٹنگ نہیں ہوئی ہے جب آئے گا تو ہمارے قانون منسٹر ارویشن کا پرساد نے ایک بات صاف صاف کہی کہ جب این آر سی ہم لائیں گے تو تمام اسٹریڈوں کے موکہ مندریوں سے وہاں کے گرہے بھاگ سے اور وہاں کے ذمہ دال لوگوں سے بات کرنے کے بعد اس پر ہم مندھن کرنے کے بعد اس کو لائیں گے کسی مسلمان کو یا عام شہری کو یا کسی بھی بھارتیہ کو بھرمت ہونے کی ڈرنے کی سہمنے کی مزگیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے مگر ان تمام باتوں کے باوجود دیش کا مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے اور بہکاویں میں آکا سڑکوں پر ہیں اور اب تو حد یہ ہے کہ اس درنے پردشن کو ڈر مہینہ ہو چکا ہے سر ایسا تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا یا یوں کہیں کہ سرکار سمجھانے پر ناکام ہو رہی ہو دیکھیں ایسا ہے مسلمان ان کی باتیں سمجھ رہا ہے جو پانچ پانچ لاکھ ووٹوں سے ہار کر اپنے علاقوں میں نہیں جاتے ہیں کبل سبل سے لکے منشہ کر ایجر تک ششی تھرور سے لے کر سمان خرشید تک یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں نہ فرقہ بات جاتے ہیں نہ کبل سبل چاندی چوک جاتے ہیں کیونکہ وہاں کے لوگوں نے پانچ لاکھ ووٹوں سے ہار کر ان کو بھیج دیا ہے اب یہ مسلمانوں کے محلوں کے اندر فریقی پبلگینیں مل گئی ہے اس کو خداب کرتے ہیں تعلیہ وجواتے ہیں اور ٹی وی پہ خبرین کی آتی ہیں اس لیے میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ سرکار آپ کی ہے آپ نرم گوشہ ہو کر سرکار بھی نرم گوشہ ہوگی کچھ آپ آگے بڑھیں کچھ سرکار آگے بڑھیں اور ایک دائلوگ ہوں کیونکہ وہ قوم کبھی بھی آگے نہیں پل سکتی جو دائلوگ کا دامن چھوڑ دے اور مسلمان اس وقت تمام چیزوں کو بہکاویں میں آ کر دائلوگ نہیں کر رہا ہے دھرنے پردیشن کر رہا ہے نقصان اپنا بھی ہو رہا ہے سرکار کا بھی ہو رہا ہے پڑوسی کا بھی ہو رہا ہے سامنے والے کا بھی ہو رہا ہے سر آپ کو رکھنا چاہوں گا میں کہ دلی ادھان سوا چناؤ ہے خریجریوال صاحب نے یا جو سی ایم جو یہاں تھے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے لیکن آپ لوگ کی نظریے سے وہ کہاں تک چاہی ہیں دیکھئے وہ تو دلی کی جندہ نے لوگ صبح چناؤں میں دکھا دیا کہ انہوں نے کیا کیا تھا تیسرے نمبر پہ جیجیوال کی پارٹی چلے گی پوری دلی میں اور یہ جو چناؤں ہے اس میں بھارتی جندہ پارٹی کی سرکار بن رہی ہے کیونکہ کیجریوال نے جو کی جہوبڑی کے لوگوں کو اور نشت طبقے کو چوری سکھائی انہیں بجلی چوری کرنا سکھایا کٹے ڈالنا سکھایا جن لوگوں نے کٹے ڈالے بجلی کی چوریاں کی ان کے دو سو ریٹنگ سے کم رہے اور ان کا زیرو بھی لیا اور جن لوگوں نے یہ منتری سے بجلی استعمال کری ان کے بڑے بڑے ددہ ہزار بندہ ہزار کیا ہے اس لئے دلی کا آدمی چور نہیں ہے وہ سمجھ چکا ہے کہ کیجریوال جو ہے وہ نلائق ہے وہ بیمانی کر رہا ہے دھوکی باز ہی کر رہا ہے اور اس کے جو منتری ایم ایلے ہیں یا ایم پی ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں سارا پیسہ جھوٹ پر اور پبلسٹی پر وہ لوگ خرچ کر رہے ہیں اور چناؤ آ رہا ہے کہ ایک طرف ہر جندہ بارٹ جیت رہی ہے دل لیگ کے اندر اور کیجریوال دل لیگ سے آؤٹ ہو رہے ہیں سر ایک سوال اور لاشٹ میں آپ سے ہمیں رہا ہے کہ آزادی کے بعد کانگریس نے مسلمانوں کو استعمال کیا اور کیا دیا دیکھئے دیش کے سامنے ہیں مسلمان تعلیم میں روزگار میں صحت میں آبادیوں میں کانگریس نے کچھ نہیں دیا اس دیش کے مسلمانوں کو علیگرل دیوبن جامیاں ندوہ برکتاللہ انیورسٹری بھوپال بلیلی شریف مبارک مبکر یہ تمام ادارے آزادی سے پہلے بن گئے آزادی کے بعد جگی جھوپنیاں کچھی آبادیاں انترائز قبضے یہ سب مسلمانوں کے انہوں نے بنوائے انہوں لاکہ سے کانگریس کے نیتہ جیت کے پارلیمنٹ پہنچتے رہے اور مسلمان لگتر ہارتا رہا اوکھلا جو ہندوستان کے ان سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی آج بنتی جا رہی ہے آج افسوس شرم کی بات ہے مجھے یہ بات کہتے ہوئے افسوس بھی ہوتا شرم بھی آتی ہے اور ان نیتاؤں کے اوپر اور ان مسلمانوں کے بدھیجیویوں کے اوپر جن کے سارے کے آفیس اوکھلا کے اندر ہیں چاہے جماعت اسلامی ہو چاہے جمعیت الیدیز ہو چاہے ملی کانسل ہو یا مشاورتی کانسل ہو پرسنلہ بورڈ ہو جتنے بھی یہ ناکام و ناہل سیاستدان اور مذہبی رہنوما ہیں سارے اوکھلے کے اندر اکھٹے ہیں سارے اتتا پردیش سے لے گا بیہار تک کے ہارے وے جیتے وے ایمپی یہ سب اوکھلا میں ہیں اس کے باوجود اوکھلے کے اندر پینے کا پانی نہیں لے پائے گند نالنے نے ٹھکوا پائے قبرستان نہیں لے پائے افسوس ہوتا ہے ان کی اقلوں کے اوپر جو دھرنا آج دی رہے ہیں سرگاہ کے خلاف اگر انہوں نے دھنہ دیا ہوتا تو کم از کم پینے کا پانی نے مل گیا ہوتا تین کرولو بے کا پانی صبح کو آنکھ کھلنے سے پہلے ہی بک جاتا ہے اگر یہ پیسہ بچتا تو اوکھلے کا مسلمان اپنے پیسے سے ہر مہینے یک انیورسٹی بنا سکتا تھا نوے کرولو بے کا پانی ہر مہینے اوکھلہ کے اندر بک جاتا ہے اور آج دکھ اوکھلے میں پینے کا پانی نہیں ہے گندی سڑکے خرام ماحول بدبودار چیزیں جماعت اسلامی کا آفیس کے سامنے سورٹ ہیلنے ہیں افسوس ہوتا ہے دیکھ کے اس بات کو تو بھائیو میری اپیل ہے گزارش کچھ سمجھو اور دیش کے ساتھ کھڑے ہو جائیے دیش آپ کا ہے سرکار آپ کی ہے آپ کے لیے ایم سفتر خان پربت نیوز نیو ڈیلی